بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر ٹول ڈیٹا بیس جزائن پروسس کو مکمل کر دیا تھا آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر ٹھرٹین ڈیٹا انٹیگریٹی اور نوملائزیشن کا آغاز کریں گے دوستو ڈیٹا انٹیگریٹی سے کیا مراد ہے ڈیٹا انٹیگریٹی refers to the correctness and consistency of the data یعنی ڈیٹا انٹیگریٹی ایک ایسی technique ہے جس کے ذریعے ڈیٹا بیس میں موجود ڈیٹا کی consistency کو ensure کیا جاتا ہے اور دوستو ایک ڈیٹا تب ہی consistent مانا جاتا ہے جب نہ ہی اس میں کوئی error ہو کوئی غلطی ہو اور نہ ہی وہ ڈیٹا incomplete ہو اور ڈیٹا انٹیگریٹی کے ذریعے ایک ڈیٹا بیس میں رکھے ڈیٹا کی consistency کو یقینی بنا جاتا ہے کس طرح ڈیٹا انٹیگریٹی constraints کے ذریعے یعنی ڈیٹا پر مختلف checks لگا دیے جاتے ہیں rules apply کر دیے جاتے ہیں اور ان rules کی مدد سے ڈیٹا consistency کو یقینی بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کوئی form fill کر رہے ہیں تو وہاں اکثر آپ نے email id لکھتے وقت ایک check لگا ہوا دیکھا ہوگا کہ email id must contain at the rate symbol اسی طرح آپ کو registration form fill کر رہے ہوتے ہیں اور username لکھتے ہیں اگر تو ویسا ہی username پہلے سے موجود ہے تو وہاں بھی وہ form آپ کو ایک message شو کرے گا کہ please choose another username this username is already present اور دوستو اسی طرح آپ کو form fill کرتے وقت email id کو لکھنا بھول گے تو وہاں بھی آپ کو ایک اور check ملے گا ایک اور message show ہوگا کہ please fill out this field اور اگر آپ اس field کو ہی fill نہیں کرتے تو پھر آپ کا form submit ہی نہیں ہوگا تو دوستو یہ تمام checks یہ تمام messages دراصل constraints ہیں rules ہیں اور ان rules کو violate کرتے آپ database میں اپنا data fill نہیں کر سکتے اور انھی rules کی وجہ سے آپ کا data error free بھی ہو جاتا ہے اور data complete بھی ہو جاتا ہے اور دوستو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح data integrity constraints کے ذریعے data کی consistency کو ensure کیا جاتا ہے for their students کسی بھی database میں رکھے data کی integrity اس کے data کی quality کا بھی تائیون کرتی ہے اور یہ اس کا ایک point دیکھئے the integrity is concerned with the quality of data کیونکہ دوستو جتنے آپ کے database کی integrity strong ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ اس data کو insert کرتے وقت rules کو apply کر سکتے ہیں اور جتنے زیادہ rules ہوں گے اتنا ہی data میں error کے chances کم ہوں گے جس کی وجہ سے data کی quality میں بھی اضافہ ہوگا مثال کے طور پر یہ ایک form ہے اور اس form کی ہر ایک field میں ہم نے ایک چک لگا دیا ہے تو اب جب user اس form کو fill کرے گا تو اسے ان تمام constraints کو ذہن میں رکھنا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا جو data fill ہوگا وہ qualitative ہوگا اسی لیے کو integrity constraint آئیے ان کو باری باری detail میں پڑھتے ہیں entity integrity constraint it is also called primary key constraint دوستو entity constraint کو primary key constraint بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس rule کو ہم صرف ایک table کی primary key پر ہی apply کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھیں relational database میں آپ سب سے پہلے table name دیتے ہیں پھر ان table name کے attributes name بتاتے ہیں اور ان attributes میں سے جس attribute کو آپ primary کی set کریں گے اب اس attribute پر یہ entity integrity rule automatically apply ہوجائے اور اس rule کے مطابق تب primary key value cannot be duplicate and cannot be null یعنی جو بھی record جو بھی value ہم اس primary attribute میں insert کریں گے وہ نہ ہی پہلے سے موجود ہو یعنی وہ repeated نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس key value null ہو یعنی خالی ہو جیسے یہ table ہے customer کے name سے اور اس table کو بنانے کے بعد ہم نے customer id کو primary key set کر لیا اب جیسے ہی ہم نے اس کو primary key set کیا تو اب اس پر دو rules apply ہو چکے ہیں کہ آپ duplicate values enter نہیں کر سکتے یعنی اگر میں customer id میں value ڈالوں 2 اور آپ دیکھ سکتے جو ہے وہ customer id میں already present ہے یعنی پہلے سے موجود ہے یہ ایک duplicate value insert تھی ہے تو اب آپ database کو insert ہی نہیں کرے گا بلکہ error generate کرے گا کہ primary key value repeat نہیں ہو سکتی please enter new value اسی طرح اگر میں یہاں primary attribute میں کوئی value نہیں لگتی اور direct customer name اور customer کا address لگ دیتی نہیں تو دوستو اب دوبارہ database error generate کرے گا اور اس record کو submit ہی نہیں کرے گا کیونکہ rules کے مطابق primary key value null نہیں ہو سکتی خالی نہیں ہو سکتی تو دوستو یہ تھا entity integrity constraint کیونکہ جب آپ اسی بھی table میں موجود attribute کو primary کی set کرتے ہیں تو automatically اس table پر apply ہو جاتا ہے referential integrity constraint also called foreign key constraint کیونکہ ہم foreign keys پر apply کرتے ہیں اس لیے foreign key constraint کا نام دیا جاتا ہے اور foreign key سے کیا مراد ہے دو tables کے درمیان parent child relationship موجود رو یعنی parent table کی primary key کو جب ہم child table میں رکھ دیں تو اب we can say کہ ان دونوں tables کے درمیان parent child relationship ہے اور اب یہ child table میں تکھی parent table کی primary کی کہلائے child table کی foreign key جیسے یہاں customer table کی order table میں رکھی گئی ہے customer table کہلائے parent table اور order table کہلائے child table order table میں یہ customer id یہ کہلائے order table کی foreign key اور دوستو اس کو relational database میں apply کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے parent table کو select کریں گے drop down menu سے اور اس کے بعد اس کی کے بعد آپ child table کو select کریں گے اور child table کے اندر آپ جو بھی customer table کی primary کی ہوگی اس کو order table یعنی child table کی foreign کی select کریں گے اور دوستو اب جب آپ enforce referential integrity check پر tick mark کریں گے تو اب foreign key پر بھی کچھ rules لاغو ہو جائیں گے کچھ rule number 1 the foreign key value in the child table must match its valid primary key value in the parent table یعنی جب آپ child table میں foreign key insert کریں تو foreign key valid हونی چاہیے یعنی اس کی value parent table मे module primary key سے match کرنی چاہیے جیسے یہاں آپ nے order ki table customer ID لکھی ہے 4 तो दोस्तो अब अगर आप गौर करें तो यह जो customer ID है यह foreign key है लेकिन जो आप ने foreign key key value insert की है वो इसके parent table की primary key key value में existing नहीं करती यहाँ पर मौजूद ही है जानी दोस्तो विकें से यह जो value है यह invalid value है विच मेंस कि अगर आप primary key value पहले से मौजूद होगी तो वह value आप foreign key के अंदर लिख सकते है अगर दोस्तो अगर आप invalid value जैसे कि यहाँ आप में 4 लिख दिया है तो प्राइमरी key table के अंदर मौजूद ही नहीं है अगर इस तरह की value लिए देते है तो पिर आप database error generate करेगा और इस value को insert नहीं आप जो data type आप परेंट table के अंदर अपनी primary key रखी होगी आप अपने child के अंदर जो foreign की होगी उसकी data type भी रखी है इसा नहीं हो सकता परेंट table के प्राइमरी के आप दूसरी रखी हो तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका database automatically error generate करेगा और किसी भी textual वैजू को insert नहीं करेगा जो data type आपके parent table की प्राइमरी की होगी same वही data type child table की foreign की जाते है और किस तरह इन constraints के जरिए database में रखे data की consistency को बढ़ाया जाता है अज हम यह सीकर है अगले lecture में हमें नए topic का आवाज करेंगे जिसका नाम है normalization तब तक के लिए Allah हाफिस